فقہ آئی دی انہیں میری آنکھ بھی پھوٹ دی اللہ نے فرمایا پھر جا انہیں کہا آپ نہیں جاتا بڑی ادھر حدیث آپ کو پتا چل جائے نبی کی شان کیا ہے میں اب نہیں جاتا اللہ نے فرمایا میری بات سن اب موت کی بات نہ کریں بندہ بندہ دیکھا کر ہر جگہ موت کی بات کرتا ہے تو یہ موسیٰ ہیں کوئی آم بندہ تو نہیں ہے یا اللہ پھر کیا کروں جا جا کے میری موسیٰ سے کہہ دے کہ آپ نے اگر دنیا میں رہنا ہے بات رکھیں جتنے بعد ہاتھوں کے ری چاہیں گے میں ایک سیکن کسی کو نہیں دیتا آپ کو اتنے سال اور دے گا آگیا واپس ڈرتے ڈرتے ساری بات کہہ دی وہ سارے سلام نے پوچھا وہ جتنے سال مجھے ملے گے اس کے بعد کیا ہوگا اب لے نظرہ بوت کا نام جررت دی نہیں اس کی وہ کہتا ہے سونیاں پھر جانا ہوگا بولی بدل گئی یا نہیں سونیاں پھر جانا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل تیرہ بھی چلتے یہ بات تو پہلے کہہ دے جانا ہم ایسا نہ کر دے اب یہ بات تو ختم ہوگئی حضرت شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے اگر رہنا ہوتا تو جانور پہ ہاتھ رکھتے یا جاتے بولی پھر تو آپ جانور پہ ہاتھ رکھ دیں جو آپ نے نہیں رکھا اس کا معنی یہ ہے کہ رہنا نہیں چاہتے تھے رہنا نہیں چاہتے تھے تو سوال پہلا ہوتا ہے جب رہنا نہیں چاہتے تھے تو اسے مکہ چھپڑ کیوں مارا تو اس کا جواب یہ ہے وہ رہنا نہیں چاہتے تھے اسے سکھانا چاہتے تھے کہ تو اسی طرح سب کے بعد جاتا ہے تو کل مدینہ میں کیسے جائے گا تو سیکھ مجھ سے عدب مصطفیٰ کی بارد آگے یہ بکہ بھی تجھے یاد رہے گا یہ آنکھ نکلنا بھی تجھے یاد رہے گا اور تو ہمیشہ سوچے گا کہ اگر گوسہ نے موت کا نام سن کر میری آنکھ نکالی ہے تو اگر مدینہ میں جا کے موت کا نام لیا خدا جانے مصطفیٰ میری جانہی نکال دے عدب سکھایا اس کو اور دیکھئے پھر اس نے کیسے سیکھا جب سرکار کے لیے اللہ نے فرمایا اُدھر سے ریچے آیا جبرائیل کو بلایا بڑکی حدیث ہے جبرائیل کو کہتا ہے مجھے در لگتا ہے تو جاں یہ کہتے ہیں سارے مرابر ہیں سارے مرابر ہیں خدا جانے تیرے ہاتھ کی پانچ ہنگلیاں مرابر نہیں ہیں سارے کیسے مرابر ہیں وہ جبرائیل آگئے سرکار نے ایسے دیکھا جبرائیل کو کیا بات ہے جبرائیل لگ پتا گیا پھر نے کہا حضور میں تو صرف زیارت کے لیے آیا واپس دوسرے دن پھر اسرائیل نے کہا پھر جا پھر آ گیا کیا بات ہے جبرائیل کیا بات ہے حضور زیارت کے لیے آیا پھر چلا گیا دو دن گزر گئی تیسرے دن پھر اسرائیل نے کہا کچھ کر جا پھر جا وہ پھر ایک فرشتہ ساتھ لے آیا اسے آگے کر دیا تو باز کر سرکار نے کہا جبرائیل یہ کون ہے حضور یہ اسرائیل ہے فرشتہ یہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اور جن ایک لاکھ کا یہ سردار ہے وہ سارے ایک ایک لاکھ کے سردار ہیں کتنا بڑا فرشتہ ہے اچھا یہ کیا کہتا ہے چک ہو گیا اب اس نے جبلہ کیا کہا یہ جبلہ سننے بس سمجھ آ جاتی ہے سارا عقیدہ نکل جاتا ہے اس نے کہا حضور مجھے تو یہ کہا جا ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ نے یہ کہا ہے وہی کرنا جو مصطفیٰ کی مردی ہوگی اپنی مرد نہیں بتا دیں اب دیکھیں نا کہاں دبوجنا کہاں حاضر ہونا کہاں مکے کھانا کہاں بات ہی نہ کر سکنا آکر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا تھا اس سے پہلے جبلہ جبلہ نے ہمت پڑ گی بات چل پڑی جبلہ نے کہا حضور فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے دیکھیں نا درہا کیا عدب ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے آقا نے فرمایا وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو دیکھ جو کرتے ہو چلو میں بھی ملاقات کرنا چاہتا اب آئی سمجھ آپ کو یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جبلہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو نیچے لانا چاہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شاہر ہے اللہ کی عزت کی قسم جو محبوب کے در کا نوکر ہو جاتا ہے نا اللہ اختیارات تو اس کو بھی عطا کر دیتا ہے توجہ کریں بغداد کی سرزمین پر سیدنا عبدالقامیر جیرانی رضی اللہ تعالی کئی مردے آپ نے زندہ کیے اب میں ان باقیات کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں ایک راز بتانے لگا ہوں کئی مردے آپ نے زندہ کیے اللہ نے یہ شان عطا فرمایے نبی کی امت ہی ہیں غلاموں میں سے ہیں کئی مردے زندہ کر کے دکھائے مگر در آپ بردے زندہ کرنے لگے ہیں نا تو ایک مسئلہ بن گیا تھے اس مسئلے کو سمجھیں مسئلہ یہ بن گیا کہ جن سے بردے زندہ نہیں ہوتے تھے وہ محالفت کرنے لگ گئے وہ کیا کرنے لگے انہوں نے محالفت کیوں کی وہ سوچنے لگ گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا یہ سارے اس کے پاس جائیں گے ہم کیا کریں میٹنگ بلائیں سب نہیں اور میٹنگ میں فیصلہ کیا کوئی ایسا کام کرو جس سے یہ بدنام ہو جائے کیوں کہ جب بدنام ہو جائے گا پھر لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے یہ پروپیگنڈا ہمیشہ باطل کرتا ہے حق نہیں کرتا ہمیشہ باطل کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو بدنام کر دو لوگ اس کی طرح لجائیں اب انہوں نے ایک پلان بنایا پلان یہ تھا ایک جھوٹھا مردہ تیار کیا جھوٹھا مردہ اور اس کو بتایا بھئی تو بالکل مردہ بن کے لیٹ جا کفن پینا کے لے آئے اور یہ کہا کہ بھئی ہم غوث پاک سے کہیں گے اس کا جنالہ پڑھو جب غوث پاک جنالہ پڑھائیں گے ہزار لوگوں کے اور اس مردے کو سمجھا دیا جیسے ہی وہ اللہ اکبر کریں توٹ کے بیٹھ جانا اس سے کیا ہوگا سنیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں ان کو تو زندے مردے کا فرق ہی نہیں بتا دیکھیں کتنی بڑی سادش کی وہ بنا کے لے آئے مردہ سامنے رکھنے گا جب مردہ سامنے لکھا اب جبلے غوث سے سنیے گا حضور سیدنا غوث الاظرم تستقیر نے اس پر دوجہ فرمائے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ ہر تو نہیں گا صحیح مردہ بنا ہوا ہے نا اپنی آنکھوں سے غوث پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا غوث پاک نے دیکھا ساری بات سمجھ گئے آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کا رشتہ دار اس نے کہا جی میں رشتہ دار ہوں کون ہے تو میں اس کا باپ ہوں آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں اب اس نے لفظ دیکھے لفظوں کے اندر چھپا راز نہیں دیکھا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں اس نے کہا اسی لیے تو لائے آنکھ پڑھا دیں آپ نے فرمایا میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں اس نے کہا پڑھا دیں آپ نے تیسری بار سرمایا عبدالقادر تیرے اس بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں اس نے کہا پڑھا دیں آپ نے فرمایا بناو سفے سفے مرمانی اللہ اکبر وہ نہیں اٹھا اللہ اکبر پھر نہیں اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم نہیں اٹھا نماز جنادہ مکمل ہو گئی اس کا باق دوڑا کے اٹھتا کیوں نہیں غوث پاک نے اس کا بادو پکڑ دیا اور بادو پکڑ نے فرمایا اس کے باق جانے سے پہلے میری سن تو ان نے کہا جی آپ سنائیں آپ نے فرمایا میں نے پوچھا جانا بادو جنادہ اس نے کہا ہاں جی میرے اجازت دی تھی تو آپ نے فرمایا بتا جنادہ زندوں کا پڑھا جاتا ہے یا مردو کا پڑھا جاتا ہے اس نے کہا کہ مردو کا پڑھا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا پھر اس کی طرف کیوں جا رہا ہے جا جا کے کمر بنا اس نے کہا سرکار یہ تو زندہ تھا آپ نے فرمایا زندہ تھا یا نہیں تھا جس کا جنادہ عقل کا پڑھا دے وہ قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا دے جاؤ جا کے اس کو تفن کر دو تاکہ تجھے سمجھ آ جائے کہ چانے تو اشاروں سے یہ پھنے کہا ہی ملتے ہیں دنیا کی یہ حال جن کے خلاقوں کا سردار کا آنم کیا ہوگا اب کو بات سمجھ آ گئی ہے جو معبوب کے در کا نوکل ہو جاتا ہے انہا اشتہارات کو اس کو بھی دے دیتا ہے معبوب کی کیا چانے ہیں سنوکئے یہ بہت سارے بھزاروں ناپٹ اپڑ کٹھ آتões ہیں جو سنا سکتے ہیں مگر میں چونکہ آپ کے ڈاکے میں پہلی بار آیا ہوں آپ کو ایک اپنی بات بتا دوں ذاتی بات یہ میرے ساتھ جاننے والے viu میرے رہنے والے قریب سارے جوانس کے انیس سو چھانمے میں نائیٹین نائٹی سکس میں میرے گلے کے پردے بھٹ گئے تھے آواز کے مجھے ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا تھا یہ نہیں بول سکتا 96 کی بات کر رہا ہوں لا علاج کر دیا داکٹر نے تین مہینے تک میں ایک لفظ نہیں بول سکتا زمان سے ایک لفظ امریکہ پٹلی جاپان جرمنی فرانس سارے داکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ نہیں بول سکتا لکھ کے دے دیا تھا سارے داکٹر ہار گئے تھے بس نصیب کی بات ہے میرے والدے مہترم مجھے لحم دے گئے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر القادری مندد اللہ اداری کے پاس ساری بات ان کو بتا دی جا بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے نظر کرم کرنے میرے پاس پانی کی بوتل تھی دم کروانے کے لئے آپ نے مسکراتا فرمایا بیٹا یہ بوتل مجھے دے دی میں نے بوتل ان کو دے دی آپ نے فرمایا بیٹا مو کھولے میں نے اپنا مو کھولا آپ نے اس بوتل میں سے ایک گھونٹ مانی پیا ایک گھونٹ صرف اللہ کی ازن کی قسم وہ جو گھونٹ مانی آپ نے پیا تھا وہ مبارک مانی وہ اپنے مو کا تبرک مانی میں مو کھول کے بیٹھا تھا آپ نے وہ مبارک مانی میرے مو میں مجھے تبرک عطا کر دی وہ اللہ اس بات کا دوا ہے کہ ایک گھونٹ مانی جو مجھے ملا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل کی حضاروں کی تقدیر دیکھی اسے ایک گھونٹ مانی اور ایک مجلس کی خیرات یہ تھی جس کو ڈاکٹروں نے لنکے دے دیا تھا نہیں بول سکتا اللہ نے اس گھونگے کو پھر سے بولنے کی توفیق یہ اختیارات یہ شانے کو اللہ اپنے محبوب کے غلام کو اتا کر دیتا ہے نبی کی شان کا کیا کہنا ہے نبی کی شان کا کیا کہنا ہے مگر لوگو یاد رکھنا مسئلہ یہ ہوتا ہے میں جمعہ کہنے لگا ہوں امام اعظم ابو حنیف حرمت اللہ تعالی سارے جانتے ہیں ان کوئی یا نہیں وہ کون ہے امام اعظم ہے اب مجھے بتائیں اگر آج وہ ہمیں مل جائے امام اعظم تو ہم ان کے جوتے بھی چومیں گے یا نہیں وہ رہی ہے چومیں گے اب میری بات سن لیں جس وقت وہ موجود تھے اس وقت لوگوں نے نہیں چومیں ان کا جنادہ جیل سے اٹھا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں امام اعظم کا جنادہ جیل سے اٹھے ہیں نہیں ماننا لوگوں سے امام شافہ ہی مل جائیں قدم چومیں گے یا نہیں انہیں لوگوں نے اپنے ایراد کیسے ہی نکال دیا امام احمد بن حمل امام مالک مل جائیں چومیں گے قدم یا نہیں گوڑے مار مار کر لوگوں نے شہید کر لیا کیوں یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر و قادری مندہ یہ خطاب میں فرما رہے تھے وہی جملے آپ کو دینا جاتا ہوں دعوتے فکر ہے وہ خطاب میں فرما رہے تھے لوگوں کچھ لوگ وہ ہیں جو مداروں کو نہیں مانتے نہیں مانتے نا مداروں شیر کہیئے ہے فلان آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو مداروں کو نہیں مانتے مبارک کو سننی ہو تمہیں تم زندوں کو نہیں مانتے تم پہلے مارتے ہو پھر عرص مناتے ہو جا کر پھر چاندریں جناتے ہو دربار پر جا کر بیٹھے جاتے ہو یہ ہمارا طریقہ ہے جب بھی کوئی امام آدم اپنے زمانے کا ہمیں ملا کوئی امام چھافی کے غلام ملا ہمیں کوئی احمد برحمد کا غلام ملا کوئی امام مالک کا غلام ملا اس کے ساتھ ہم نے ایسا ہی دیا حتیٰ کہ غول سے پاک مرتے زندہ کرنے لگ گئے ہم ان کے پیچھے پڑھ گئے خواجہ مہین ان کی چیشیات میری نے اپنی کرامات دکھائیں ان کے پیچھے پڑھ گئے بابا فرید کی زندگی کو پڑھ گئے جس کس کو اٹھا کر دیکھ لے پڑھ گئے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی گرم شاہ صاحب کے خدمات کس کے سامنے نہیں ہیں بھولئے تو یاد رکھ لیں جو سویا ہوا ہو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا اسے کسی نے کیا کہنا ہے مسئلہ تو اسی کے ساتھ منتا ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تاریخ کچھ حالیات علیہ السلام کی حیاتتے کے بعد حضور مکہ میں بیدا ہوئے ہیں یا مدینہ میں اور یہ سارے ہیں مانا کس نے ہو رہی ہے بس یہی طریقہ چل رہا ہے جو ان کا لوکر آتا ہے جو بھی ان کا لوکر آتا ہے اسے اپنے جا کے والے نہیں مانتے اسے ہمیشہ غیر مانتے آج بھی یہ مسئلہ ہے اس وقت کا ایک کلندر اس وقت کا ایک مجدد اور آقا کی بارگاہ سے خیرات لے کر اس امت کی ڈھوکی ہوئی نیہ کو باہر مدانے کی طاقت رکھنے باتا ہو اسے پاکستان والے نہیں مان رہے امریکہ والے مان رہے اسے یورپ والے مان گئے مگر ہم لوگ ابھی تک اسی مسئلے میں فضل ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا عجیب و عجیب سفادات کر لیتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی چند دن پہلے حضور شہر علیہ السلام ڈاکٹر محمد دائر القادری مندہ اللہ علاقی سے امریکہ کی انتظامیہ نے میٹنگ کی اور افغانستان کی انتظامیہ نے آج گینٹے میٹنگ چلتی رہی اس بات پر کہ خدا کے لیے ہمیں بتا دو افغانستان میں عمل کیسے قائم ہوگا آٹھ گینٹے آپ کو بتاتے رہے ابھی دو میٹنگ اور ہونی ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو امریکہ والوں کو افغانستان کے عمل کی طریقے بتا سکتا ہے کیا وہ پاکستان والوں کو طریقے نہیں بتا سکتا مگر پاکستان والے پتا ہے کیا کہتے ہیں پاکستان والے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بودی صاحب سیاست میں کیوں آگئے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کیا نہیں یہی سوال یہی سوال یزید نے امام حسین سے کیا تھا کہ آپ کا کیا جاہمہ سیاست میں آپ مسلحے پہ بیٹھیں سیاست میں مجھے دے دیں امام حسین نے اس کا ظاہر کو دیکھا اس کے گردار کو دیکھا اس کی سکھ و صورت کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا وہ دین جس کے لیے میرے نانا نے پتھر کھائے تھے وہ دین جس کے لیے میرے نانا نے جنگے لڑی دندانے پاک شہید کروائے وہ تیرے میں سے پرین انسان کو دے دوں آپ نے فرمایا حسین سر دے سکتا ہے علی اکمر علیہ سر دے سکتا ہے قاسم و عباس دے سکتا ہے مگر دین تیرے جیسے کو نہیں دے سکتا آپ بتائیے کس سے جا کے پوچھیں گے آر موزی صاحب تقیقہ ہم نے سیاست دیجئے ہماری ذہنی سوچی اتنی نیچے چلی گئی کہ دین اور سیاست کو ہم نے جدا کر دیا یہ سیاست کیا چیز ہے صرف ایک مثال دینے لگا ہوں جن کی سیاست پر دنیا ناف کرتی ہے سیدنا فاروبی آزم پھر آج کی سیاست پر آپ نے سوچنا ہے میں ان کی بات کرنے لگا وہ باہر نکلے اپنے گھر سے ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی اس کے پاس چلے گئے بھئی کیوں رو رہی ہو آج کون کوئی تہمونے والوں خریفت الوقت ہیں اور بائیس لاکھ مرمبہ میر سرزمید پر آپ کی حکمرانی تھی اور جب آپ کا وقت بسار آیا ایک رشدار نے آپ کی زوجہ سے کہا ان کی قمیز تو بدل دو پرانی قمیز ہے گندی لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے تو زوجہ رو کر فرمانے لگی کیسے بدلوں عمر کے پاس ایک ہی قمیز ہے اس لیے رہایہ سکھ میں تھی آج کی عادت دیکھ لیں اب باہر نکلے اس سے جا کر پوچھا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا جانتے ہیں نا میں بیوہ ہوں میرا خامد مر گیا جانتا ہوں جانتے ہیں نا میرے اتنے بچے یتیم ہیں جانتا ہوں میرے پاس چند بکنیاں ہیں جن کا دودھ بیت کر بچوں کا پیٹ پالتی ہوں تو روتی کیوں ہے یہ دیکھو میرا دودھ آج نیچے گر گیا بچے کیا چھائیں گے میرے آپ کو پوچھ سکتا ہے کسی سے بچے کیا کہیں گے اب دیکھئے یہ ایک جملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے اللہ کی قسم پاکستان مدل سکتا ہے یہ ایک جملہ اور سے سنیں سیدنا فاروق عادم رضی اللہ جوش میں آ گئے کوڑا نکالا اور اس کوڑے کو زمین پر مارا یہ گردار ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کوڑا زمین پر مارا کے آپ نے فرمایا اے زمین عمر نے تیرے اوپر آج تک کسی کا حق نہیں کھایا آج کوئی قسم کھا سکتا ہے وہ گمران ہے زی یہ پاکستان کی احمد ہے چونسٹھ سالوں سے کھا رہے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہو رہا کسی کی احمد ہے زمین پر کوڑا مار کر فرمایا عمر نے تیرے اوپر کسی کا حق نہیں کھایا لہٰذا تجھے بھی نہیں تھانے دے گا اس جملے میں صداقت اتنی تھی اس گردار میں پاکست کی اتنی تھی وہ گردار روحشان اتنا تھا اس ایک کوڑے کے بدلے زمین نے سارا دون پھر باید نکال دیا اگر اس ملک کی تقدیر بدل نہیں ہے تو ایسے لوگ وہ آگے لائیں یہ نہ سوچا کریں کہ مولوی صاحب یہ مولوی صاحب کا ایک کام ہے جسے دین کا پتہ ہو دین کا پتہ نہ ہوا تو تماشا بنا دے گا آپ کے ملک کو پھر جس ملک ہے وہ قبرانوں میں سور اخلاص نہ آتی ہو جنادے کا نہ پتہ ہو نماز کا نہ پتہ ہو کلب کا نہ پتہ ہو وہاں کیا برکت آئے گی بری ایمان سے بتائیے یہ انہی کا کام ہے جو دین بھی جانتے ہو جو دنیا بھی جانتے ہو جو سارا دین مخلوق کی خدمت کریں اور ساری رات مسلح پر کھڑے ہوگے مولا کو منانے والے یہ ایسے روگوں کا کام نہیں ہے جن کو حضو کا طریقہ ہی لاتا ہو وہ پھر ایسے مسئلے بنائیں گے جو آج آپ کا بند ہوگا ہے میں ایک شیر پڑھتے بات ختم کر رہا ہوں علامہ عبار رحمت اللہ تعالی نے ایک بیماری بتائی تھی ہمیں سب کو بتا ہے بیماری کا مگر ہم نے عمل نہیں کیا انہوں نے بیماری بتائی تھی کون سی بیماری یہ جو آج مسئلہ بنا ہوگا ہے اس پاکستان کی حالت دیکھئے اگر آپ باہر چلے جائیں کسی کھلی جگہ ساری رات ڈولڈ مکہ کریں ساری رات ناج کھانا کریں کوئی ببندی ہے نہیں ہے اور جب مولوی صاحب سپیکر آن کرتے ہیں تو ببندی لگ جاتی ہے یہ نہیں خبردار بان کرو اس کو اب مجھے بتائیں نرا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے یہ یہ جو سپیکر کی ببندی ہے اللہ کی قسم یہ علامہ اقبال میں بتاتی تھی میں ابھی شیر بڑھوں تھا آپ کو سمجھ آ جائے مگر آپ نے کوئی نہیں مارا اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے اس کی تو داڑی نہیں ہے آج عاشقِ رسول بھی مان گئے بزار بھی چھوٹے ہیں آج ان سے بڑا عاشق کی کوئی نہیں آج شائرِ بچھلی کیا ہوگا مرنے کے بعد ان نے اس وقت شیر لکھا تھا اس وقت یہ شیر لکھا تھا گلہ تو گونڈ دیا اہلِ مدرسانے تیرا ہمیں موری صاحب کو کہتے ہیں موری صاحب تسی مزیدیں پہ کے خوش رہو سپیکر تو آنے بند ہوگئے نہیں کل روزو بہ کے آج سپیکر بند ہے کل آنہیں بند ہوگی نہیں حکومت آئے گی نمازیں بند ہو جائیں گی بس پھر بول ہو جائیں گی گلہ تو گونڈ دیا اہلِ مدرسانے تیرا کان سے آئے صلاح اللہ علیہ حریم اللہ یہ بات آج سچی ہوگی ہم شیر پڑھ رہے ہیں بابا کر رہے ہیں کل پھر روئیں گے سن لیں آج کا بھی ایک ڈاکٹر ایک شیر بتا رہا ہے آپ کو عمل کرنا ہے تو کر لیں مرنہ روئیں گے حضور شیخ الاسلام نے لیاقت لاہور ناصر باک کے جلسے میں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں ایک بچا لو دوسری نہیں بچے گی دو میں سے ایک بچا لو اختیار تمہارا ہے ہم سوچے رہے تھے کہ آپ نے بنایا ہے بیٹا ایک ہے سیاست ایک ہے ریاست اگر سیاست بچاؤگے یہ والی سیاست جو آج ہے پھر ریاست نہیں بچے گی اور اگر ریاست بچانی ہے تو اس گلدی سیاست کو گربان کرنا ہو سب سے مخالفت کرتا ہوں ایسے لوگوں کو آگے لے آؤ جو دین کے لئے ہو کر دین کے غلام جب تک ہم اپنی سوچ پر نہیں کھڑے ہوں گے اور وہ دین جس کے لئے آقا نے پتھر کھائے مجھے ایمان سے بتائیں آقا علیہ السلام کے اتنا بڑا مقام ہے جو ابھی ہم نے چاہدہ بات کی مجھے ایمان سے بتائیں کیا صرف ان کا مقام بتانا ہی ہے یا ان کا کام بھی جاری لگنا ہے مولی تو کام کیا تھا میرے بابو آپ کا کام یہ ہے یہ دین ساری دنیا پہ غالب آ جائے ایسا نہ ہو کہ ملک پاکستان نہ وہ اور درادانوں پہ پوندی لگ جائے یہ پھر حضور کا کام نہیں ہے یہ حضور سے بے وفائی ہے یہ اعلان کیا آج میرے قائد نے آؤ اپنے نبی سے اہد وفا کرو اہد وفا یہی ہے ان کے مشن سے وفا ہو ان کے کام سے وفا ہو ان کی نوکری سے وفا ہو اور وفا کیا ہے کہ دین کے لئے کھڑے ہونے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے ہیں دین کے لئے مرمتنے کا جذبہ آ جائے جو یدید مرمت کے دین پہ حملہ کرے اس کے سامنے کھڑا سجانے کا جذبہ آ جائے جب تک یہ جرت ہم اپنے اندر بیدا نہیں کریں گے اور ان دنیا دار رفعوں سے جان چھڑا کر اللہ کے نیک ولیوں اور لوگوں کو آگے دلائیں گے اب یاد رکھ لیں اللہ کی رحمت کبھی نہیں برسے یہ حالات ایسے ہی خراب ہوتے جائیں گے آئیے آج بھی وقت ہے وہ برسے کر اندر تو در رکھ تو طاقت رکھتا ہے نظام کو بدلنے کی حلاقہ کو بدلنے کی جسے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے ایک بھون پانی سے گوگو کو بھولنے کی طاقت دے لیتا ہے تو کیا کیا کرامات آپ کو نہ ہوں مجھے صاحب کیوں نے بہت ساری کرامات کرتا مگر میں دیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ایک بات آپ کو ذات ہی بتائیے بات میں آپ کو صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں اگر آپ نے حضور شیخ علیہ السلام کا مقام دیکھنا ہے تو جائیے جائیے اور جا کر پیر خاکی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی چکوال ان کے بیٹوں اور براؤں سے پوچھئے جو کلوان کو ان نے کہی ہے میری کہتا جائیے اگر آپ نے مقام دیکھنا ہے تو خاجہ زندہ پیر سے جا کر پوچھئے گمگول شریف وہاں پہ حضور شیخ علیہ السلام نے خطاب رکھا اس پر کسی بودی صاحب نے جا کے کہہ دیا حضرت صاحب اس کو نہ بلاو اس کی دائیں چھوٹی ہے آپ نے فرمایا اور بتا ان نے کہا یہ سیاست بھی کرتا ہے آپ نے فرمایا اور بتا ان نے کہا جی یہ عیسائیوں یعودیوں سے بھی ملتا ہے آپ نے فرمایا اور بتا ان نے کہا بس جی آپ نے فرمایا اب کر چکا بات اب میری سن خاجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی گمگول شریف آپ نے فرمایا میری سن اس نے کہا جی آپ سنائیں آپ نے برنایا مولوی صاحب ہم تیری باتوں کی مانے یا اپنی آنکھوں کی مانے تیری باتوں کی مانے یا اپنی آنکھوں کی مانے اس نے کہا حضور آنکھوں کی کیا ہے تو آپ نے برنایا دو بار دن میں مجھے ایڈادت ہے محبوب کی کچہلی میں جانے کی صبح اور شام میرے صبح جانے کا بھی وقت ہے واپس آنے کا بھی وقت ہے شام جانے کا بھی وقت ہے شام آنے کا بھی وقت ہے مگر اللہ کی قسم ہم جب جاتے ہیں طائر القادری اسی مجھے اس نے بیٹھا ہوتا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا وقت ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا وقت کوئی نہیں جو 24 گیندے سرکار کی کچہری نے بیٹھا ہے ہم اس کی کچہری کو دیکھیں یا تیرے فتروں کو دیکھیں ہم اسی کا صداف کرمائیں گے یہ صاحبِ ندر لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ ندر دے دیتا ہے ان لوگوں کی باتیں یہ ہو جانتے ہیں اور جن سے کچھ نہیں ہو سکتا میں پھر وہی کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بدنام کریں پہچانیے وقت کی نذاکت کو پہچانیے وقت کی نذاکت کو اور آئیے اس مردے کے اندر کا دست و بادو بن جائیں جو پوری دنیا میں محبوب کی حضمت کے بردانا چاہتا ہے جو پوری دنیا میں فید کے ڈھنگے بجانا چاہتا ہے اس سے پڑھ کے اور چاہتا ہوا آج امریکہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے پڑھ یہ امریکہ نے لکھ دیا ہے کہ اسلام دو تراتا ہے ایک وہ ہے جو دشترد بتا رہے ہیں اور وہ ایک وہ ہے جو تیرالکابلی بتا رہا ہے امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا مگر سامین بات یہ ہے مدہ تب ہے کہ ہم بھی ماننے والے بڑھ کے ہم بھی ماننے والے بن جائیں آئیے اس عظیم مشہ قدست و بادو بن جائیں جس کی منزل گمبت خضرہ ہے جس کی منزل گمبت خضرہ ہے اور حضور شیخ علیہ السلام قدست و بادو بن کر اس عظیم مشہ مشہ میں ہو کر آقا علیہ السلام کی عشق و محبت کے نظارے دیکھئے عشق و محبت کے نظارے دیکھئے میں عطا کہ حضور کے دعا کرتا ہوں اللہ ان محافلے ملاد مصطفیٰ کا صدقہ اس ملک کی تقدیم کو بدل دارے ہمارے اس ملک کی غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو ان کے حقوق کا عطا کر دے سامین نے جو بکات اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی میرا کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا اللہ جانتا ہے یہ سب کمال یہ سب خیرات یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد ناہرالگادری مندد اللہ علیہ کے پاک جو روم کی خیرات ہے اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو سب نہ لائے کہ اس مندہ اداچیز کی ہے وما علینا اللہ بلالہ مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے دعا کے بعد جائیے ایک دو شیر سلام کے پڑھتے ہیں دعا کے بعد سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پر تشریف لکھیں اب انشاءاللہ اللہ قرآن نازی ہوگی اور اس کے بعد دوستوں کو ان کی نشست پر لکر تقسیم کیا جائے گا اور اس کے بعد سلام ہوں گو خورو بھئے سفر سلام علیکم ورحمت اللہ امم سلی علا سیدنا مولانا محمد سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ امم سلی علا سیدنا مولانا محمد ماشاءاللہ پھلے دو کورا پھلے دو کوری پھلے دو کوری حضر علامہ افضال قادری صاحب مگار دو ہیں ماشاءاللہ محمد سختر حسین صاحب آجی محمد سختر رتاوہ صاحب اس کے ساتھ رہے ہیں اور ہم آئین آمد ہم سور کرے برسا نسیم عباس صاحب پٹی میانی اسمان احمد حاشمی صاحب سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور اپنا انڈابوس ہو جائیں برسا نسیم عباس صاحب سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور اپنا انڈابوس ہو جائیں نظیر احمد مردحالہ صاحب دلدار خان صاحب ولد محمد اشرف سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور آگے اپنائی نام سلکر آجی امان اللہ صاحب تشریف لائتے ہیں اور پرانی تراندازی کرتے ہیں آجی امان اللہ کا ایک ایسا عبدالمنہ حاشمی صاحب والد والد کا نام محمد معظم حاشمی صاحب اس لائیں اور آگنائی نام سلکر عبدالمنہ حاشمی صاحب محمد معظم حاشمی صاحب محمد معظم حاشمی صاحب اور تشریف لائیں اور اپنائی نام سلکر محمد معظم حاشمی صاحب محمد معظم حاشم آجر شیف لائیں اور آگے قرآن میں احمدالطاف حاشم صاحب احمدالطاف حاشم صاحب نارائے حیداری محمد اکبر والدانام جیمن بخش محمد اکبر والدانام جیمن بخش احمدالطاف حاشم صاحب نارائے حیداری محمد صاحب نارائے حیداری نارائے حیداری شاہر صدیق صاحب احمدالطاف حاشم صاحب نارائے حیداری نارائے حیداری نارائے حیداری نارائے حیداری احمدالطاف حاشم صاحب مرزا شفیق پنڈی محیانی مرزا شفیق صاحب پنڈی محیانی شکر لگتے احمدالطاف حاشم صاحب نارائے حیداری محمد مالک والد سردار احمد صوفی محمد طالب صاحب محمد مالک والد سردار احمد محمد مالک والد سردار احمد داؤد ورسل صوفی صاحب رزوال بشیر بلدید بشیر احمد رزوال بشیر بلدید بشیر احمد اشاءاللہ احمد السلام نارائے حیدار احمد نارائے حیدار احمد ورد خیدا احمد نارائے حیدار احمد اسی لفلان روی در محیانی روی در احمد روی در احمد محمد بلال صاحب پندی لہارہ محمد ارتاب حاشمی و محمد ارتاب حاشمی محمد ارتاب حاشمی موسیقی 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 میں سٹیٹ پہ دعوت ہوگا منحان القرآن یوکلی کے صدر جناب آسد اقبال حاشمی شاہ صاحب کو کہ وہ جلد جلد سٹیٹ پہ تشتیف لائیں اور آگے اپنا انہام سوی جرد نعرہ تقبی نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدی اب میں دعوت کرتا مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کے صدر جناب خورب شہزاد حاشمی صاحب کو کہ وہ سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور آگے اپنا انہام سوی جرد خورب شہزاد حاشمی مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کے صدر موسیقی یہ نام کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب ندیم القادر صاحب کو کیونکو ارفان و قرآن کا توفہ بیش گئے اب میں سٹیٹ کا دعوت دیتا ہوں ایک ننے منہ سنافہ جنہوں نے شروع پہ ناتے حصول بکور پڑی سٹیٹ پہ تشریف لاتے ہیں برناس احمد حاشمی صاحب وہ آگے آپ کیا انہام سوک کریں سفا جان رحمت حاشمی صاحب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ 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 اکا پیارے اکا دور ہو غم کا کینا را اکا دور ہو غم کا کینا را سرورے آدم خودارا دیجئے جلدی سہارا پار دو میرا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی 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 سانگ چلنگ دی توفی کتا مولا کے انسانو اس طریق نابو بسترین دی توفی کتا ایم اللہ کے انسان دے تیلہنو مند کو اچھڑا ایم اللہ چاریت روحانی جسمانی بھی مرد جانو توفی ربنا تو قبل منا انکا تو سبیو للم و تبا لئینا انکا تو بابر رہی و صلی اللہ تعالیٰ والا رسول خیر و خود کے یہ ملوی شیخ محمد و اتبا لئی و اتبا لئی و اتبا لئی و اتبا لئی برحمت اللہ خیر تحریکہ من حاجل قرآن و تحریکہ من حاجل قرآن یوت لئی